بسکار نیوز ہنٹ میں آپ کا سواغت ہے میں بارس مرزا جی ہاں جہاں ہم بات کر رہی ہیں افضال انساری کی افضال انساری نے ایک بیان دے کر کہا ہے کہ دو ہزار انس کے بعد سے بھارتی جنتا پارٹی کی ٹوال انجن کی سرکار نے انہیں چین سے تو جن کی روٹی کھانے نہیں دی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے افضال انساری نے اپنی پیڑا بیان کی افضال انساری بولے دو ہزار انیس کے بعد ایک دن بھی سرکار نے چین کی روٹین نہیں کھانے دی سپریم کورٹ کے عادیش خواد غازی پور سے بی ایس پی سانسٹ افضال انساری کی سانسٹ از دستہ بحال کرنی کے دی سپریم کورٹ نے اپنے عادیش میں افضال انساری کو کچھ اس شرطوں کے ساتھ ان کی سانسٹ از دستہ کی بحالی کا عادیش دیا تھا لوگ سبھا کے سپیکر دوارہ جاری عدی سوچنہ کے انصار عفضال انساری کی سانسد کی ڈیبیٹ میں بھاگ لے کر متدان نہیں کر سکتے مگر اس عدی سوچنہ کے بعد اب عفضال انساری کو چناؤ لڑنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے اور عفضال انساری اب چناؤی موڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کا بتا دیکھ کہ عفضال انساری کو گینگ دیسٹر کے ایک معاملے غازی پر کے ایم پی ایم ایلے کوٹ سے چار سال کی سزا ہوئی اور ان کو جیل بھیج دیا گیا اور اس کی سانسد سدستہ رد ہو گئی سانسد سدستہ بحال ہونے کے بعد عفضال انساری نے کہا کہ سال 2019 کے بعد ایک بھی دن سرکار نے چین کی روٹی کھانے نہیں دی جنتا کہ اب پورو سمرتھن اور اوپر والے کی کرپا ہے کہ میں جیویت ہوں میری جہاں کوئی دوسرا ہوتا تو ہتو ساہت ہو کر پرانتی آگ دیتا میں دوسری مٹی کا بنا ہوں اتیچار اور ظلم کے بل پر مجھے ہرایا نہیں جا سکتا اب میں چناؤ لڑنے کی یوگی ہو چکا ہوں اور چناؤ لڑنے کی اچھا بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں دس چناؤ لڑ چکا ہوں سفا سے دوہزار چار میں اور دوہزار انیس میں سفا کے گھڑ بندن سے چناؤ لڑ چکا ہوں اب کون لڑنے آئے گا اگر آمنے سامنے منو سنہ سے لڑائی ہوئی تو گھڑنا کرانے نہیں آئیں گے سال دوہزار انیس کے بعد چناؤ کے بعد جو گھٹنا کرام ہے جانتا سب دیکھ رہی ہے کہ شڑے اندر کیا گیا ہو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی میرا حوصلہ توڑنے کے لیے ہر طرح سے برباد کیا گیا میری کھڑی فصل کو برباد کیا گیا پریوار کے سدسیوں کو جھوٹے مقدمے میں پھسایا گیا اس پی سانسد نے کہا کہ ہمارے ورود ایک ایسے مقدمے میں جس میں مول مقدمے میں مجھے بری کر دیا گیا تھا اور گینگیسٹر معاملے میں سزا دیا گیا میرے چار سال کی سزا کا یہ فیصلہ ایک بڑے شریعت کا حصہ تھا وہ انتم ستن نہیں تھا سزا ہوئی میں جیل گیا اور لوگ سبا کی سزا ستا سے آئیوگے گھوشت کر دیا گیا چناؤ لڑنے کے لیے آئیوگے گھوشت کر دیا گیا تھا تب ہم اپیل میں گئے جو اچھ نیائلے نے دونوں پکچوں کے بعد سن کر مجھے زمانہ دے دی اور اچھ نیائلے نے سزا نلمبیت نہیں کی ان کی اپیل میں نے سروچنیائلے میں کی سروچنیائلے نے کچھ شرطوں کے ساتھ سزا کے عدیش کو نلمبیت کیا گیا سروچنیائلے کے عدیش میں سپشٹ لکھائے کہ اب میں چناؤ لڑنے کے آئیوگیاں نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ آگامی گیار جنوری کو لوگ سبا کے سپیکر نے عدیس اوچنا جاری کر کے اب میری سانسہ ستا سروچنیائلے کے عدیش کے انصار سرتوں کے شاد بحال کر دی ہے اور اب میں چناؤ لڑنے کے یوگیوں ہوں پر شرطوں کے انصار میں صدن کی دی بیٹ میں شامل ہو کر متدان نہیں کر سکتا